بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر بیٹا شادی کے بعد نافرمان ہو جائے ماں بیٹے میں محبت کا نقش اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم ماں اور شادی شدہ بیٹوں کے درمیان پیدا ہونے والے افتلافات غلط فہمیاں اور نفرت کا تذکرہ کرنے جا رہی ہیں ہمارے روحانی سلسلے میں ایسے بے شمار والدین کے مسائل سامنے آئے ہیں جن کے بیٹے شادی سے پہلے ماں کی بہت خدمت اور تابعہ داری کرتے تھے ان کی ہر بات پہ ہاں میں ہاں ملاتے تھے ان سے حسن سلوک سے پیش آتے تھے کسی کو ان کے سامنے افتک نہیں کہنے دیتے تھے لیکن جیسے ہی ماں باپ اس بیٹے کی شادی کر دیتے ہیں تو شادی کے کچھ ہی عرصے بعد اکثر بیٹوں کا رویہ ماں باپ سے اور خاص کر ماں سے بدلنا شروع ہو جاتا ہے مزاج میں چرچڑا پرنا جاتا ہے بیوی کے خلاف وہ ایک بات سننا پسند نہیں کرتے اور ماں کے سامنے انتہائی بتمیزی سے پیش آتے ہیں روپیہ پیسہ کماتے بہت ہیں مگر ماں باپ پر خرچ نہیں کرتے حتیٰ کہ بہن بھائیوں سے بھی مو موڑ لیتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ نہ ماں باپ سے کوئی رابطہ رکھتے ہیں اور نہ ہی بہن بھائیوں سے شادی کے بعد بیٹے کا ماں باپ سے ایسا سلوک کرنا ان کے ذہن میں شک و شبہات اور غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یقیناً ہمارے بیٹے کو اس کی بیوی ہی ہمارے خلاف ورگلا رہی ہے یا ہو سکتا ہے کہ بیوی نے بیٹے کو ہمارے خلاف کرنے کے لیے صفلی عمل یا جادو ٹونے کے ذریعے بندش کروا دی ہو اس معاملے میں ہم آپ کو اپنا مشاہدہ بتاتے چلیں کہ بعض بیٹے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ بیوی کو بیوی کی جگہ رکھیں اور ماں کو ماں کی جگہ ایک طرف وہ بیوی کی شکایات سن کر ماں کے خلاف ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف ماں اور بہن بھائیوں کی شکایات سن کر وہ بیوی کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں ایسے معاملات میں چونکہ وہ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ دونوں رشتوں کو ایک ساتھ کیسے نبھایا جائے لہٰذا انہیں آسان حل یہی نظر آتا ہے کہ ماں کو نظر انداز کر کے بیوی کی بات سنے جائے اس لیے تو زیادہ تر بیٹے بیوی کو لے کر الگ بھی ہو جاتے ہیں ناظرین یہ ہم نے ماں اور بیٹے کے درمیان پیدا ہونے والے اختلافات کا ظاہری پہلو بیان کیا ہے اب اس مسئلے کا روحانی پہلو یہ ہے کہ بعض اوقات حاسدین یا دشمن ماں بیٹے میں جدائی ڈالنے کے لیے بدعملیات کروا دیتے ہیں جس کی وجہ سے بیٹا ماں سے دن با دن دور اور نافرمان ہوتا جاتا ہے اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ بیٹا کہیں بیرونے ملک کیا ہو تو وہ ماں سے سالوں رابطہ نہیں کرتا ایسے معاملات میں ماں بیٹے میں جدائی ڈالنے والا دشمن کوئی اور ہوتا ہے اور الزام بہو پر آ جاتا ہے کہ اسی نے ان کے بیٹے پر کوئی جادو یا بندش کر رہی ہے ناظرین ماں بیٹے میں اختلافات کی اور بھی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں مگر ہم نے آپ کو چند وجوہات کی مختصر آگاہی دے دی ہے اب اگر کوئی ماں یہ چاہے کہ اس کا بیٹا شادی کے بعد بھی ہمیشہ ماں کا دابعہ دار رہے اور بیوی کے ساتھ ساتھ ماں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے تو اس کا بہترین روحانی حل نقش محبت ہے ہمارے روحانی ماہرین نے یہ نقش خاص طور پر والدین اور نافرمان بیٹوں کے مسائل کو مد نظر رکھ کر پیار کیا ہے اس نقش میں چونکہ قرآنی آیات اور اسم آزم تحریر ہے اور اس نقش پر ماں اور بیٹے میں محبت بڑھانے کے لیے خوب کا عمل بھی پڑا گیا ہے اس لیے ماں باپ یا بہن بھائیوں میں سے جو بھی نقش اپنے پاس رکھتا ہے تو اس بیٹے یا بھائی کے دل میں ماں باپ اور بہن بھائیوں سے محبت کا احساس ہمیشہ قائم رہتا ہے یہی محبت اسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے آگاہ رکھتی ہے کہ وہ ہر رشتے کا احترام کرے اور بیوی کو بیوی کے حقوق دے اور ماں کی بھی عزت کرے اس نقش کی برکت سے دنیا کا کوئی بھی حاصد عامل یا دشمن ماں اور بیٹے میں بدعملیات کے ذریعے جدائی نہ ڈال سکے گا انشاءاللہ اگر آپ ماں بیٹے میں محبت کا یہ نقش بطور چودہ سو روپے ہدیہ یا پھر احت کے ذریعے فیس بلیلہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مرد حضرات حسنین صاحب سے سفر تین سفر چھے پانچ ایک 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 دو ایک چار پر اور خواتین سفر تین دو ایک سات نو سات سفر آٹھ نو تین پر رابطہ قائم کریں ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور دوسروں سے شیئر ضرور کریں اور مزید روحانی مسائل کے حل کے لیے ہماری ویب سائٹ www.pray.net.pk پر وزیٹ کریں شکریہ اللہ حافظ